جو وزیر الدفاع تھا پاکستان کا جو اٹرنٹ ہے اس کو بین القوامی ایجنسیاں ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ تصدیق کر چکی ہیں کہ ہمارا جو اور یہ لفظ ٹیکنیکل ہے پلیز اس کو لکھئے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم وہ بالکل محفوظ ہے اور پوری طرح اس کے اوپر ہر قسم کی جو پروٹیکشن ہونی چاہیے بین القوامی طور پر وہ موجود ہے تو امریکی صدر کے بیان کی کوئی بنیاد نہیں ہے مکمل طور پر بے بنیاد جی ڈیویجن والا جواب سمپل یہ ہے کہ جب انشاءاللہ اللہ تعالی کی حکم سے مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی پنجاب میں تو ہم اس فیصلے کو واپس لیں گے کیونکہ اس کی کوئی جغرافیائی منطق نہیں ہے یہ خالصتاً سیاسی بنیاد پر ایک غیر ضروری طور پر ایک ڈیویجن کی گئی ہے اگر کوئی منطقی میار ہے تو اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے لیکن گجنہ والا ڈیویجن بہت عرصے سے ایک بڑے کامپیکٹ اور آپ جیسے کہہ سکتے ہیں مجتمع یونٹ کے طور پر کام کر رہا ہے اور پاکستان کے بڑے ڈیویجن زمن میں سے ایک ہے تو اس کو سپلٹ کرنے کی نہ ہی کوئی عوامی ڈیمانڈ تھی اور نہ ہی انتظامی ضرورت تھی تو لہٰذا یہ خالصتاً ایک یہ جو چند دن کے مہمان ہیں انہوں نے کوشش کی ہے اپنے سیاسی فائدے کے لیے جو کہ مو کے بل گرے گی انشاءال خورم صاحب کال آٹھ قومی اور ٹیل سبائی نے شیستوں پر زمنی الیکشن ہو رہے ہیں سات سیٹوں پر عمران خود یہ ہے وہ الیکشن آ رہے ہیں الیکشن آ رہنے کے بعد وہ رضائن کر دیں گے پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی مالی مسائل کا شکار ہے اس الیکشن میں بھی کروڑوں پر اخراج آئے گی تو کیا آپ سمجھ دیں نہیں ہے کہ یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے دوبارہ الیکشن رضائن کریں گے پھر زمنی الیکشن کا اعلان ہوگا اس پہ آپ کیا کریں گے یہ قوم اپنی بیزاری کا اظہار عمران خان کے جلسوں میں نہ جا کر کر رہے ہیں کل بھی جو حارم کا اجتماع ہو رہا ہے وہ مایوس کن ہے لیکن اجتماع اہم نہیں ہے جو کل انتخاب ہو رہا ہے اس میں یہ ضرور ایک کرنٹی ہے کہ برعکس جہاں بھی فیڈل گورنمنٹ کا دائرہ کار ہے ہم کوئی پریزائیڈنگ افسر اغوان نہیں کریں گے ہم گلیوں میں گولیاں نہیں چلائیں گے ہم ووٹروں کو حراسہ نہیں کریں گے ہم خواتین کو پولنگ سٹیشنوں کے باہر درائیں اور دھمکائیں گے نہیں اور انشاءاللہ صاف اور شفاق انتخابات ہوں گے یہ عارضی طور پر ضرور سیاسی ہمیں چیلنجز آ رہے ہیں میں نے کہا جس طرح جون میں لگتا تھا کہ بجلی ہمیشہ مہنگی ہوگی اب وہ سستی ہونا چروع ہو گئی ہے اسی طرح ہی بہت سارے ایشوز جو تھے وقت کے ساتھ جیسے جیسے حکومت میں ایک معاشی اور سیاسی استحقام آ رہا ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بلبلہ ہے یہ بھی انقریب جو ہے یہ پھٹ جائے گا مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے پلیٹ پر ٹرے میں بھی راکے پاس پڑ دیا جائے گا تو میں نہیں لوں گی لیتا ہی وہ غلط ہی نہیں باہت چلی گئے اس کے لعبہ انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا ہم عمران صاحبہ کو باغن نہیں دیں گے آج عمران صاحبہ نہیں در ہے آپ کی لیٹرشپ جو ہے وہ باہت جا کے بیٹھ گئے سوالیں توڑا سمتازیں جی مریم نواز صاحبہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے دوسری جو عدالتوں تھیں ان کے ایک غیر منصفانہ فیصلے کو درست کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو باعزت بری کیا ہے اب ان پر کوئی الزام موجود نہیں ہے اور وہ بطور ایک پاکستانی شہری آزاد ہیں اور اسی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے قانون کے تحفظ کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنا پاسپورٹ حاصل کر کے وہ اپنے والد سے ملاقات کے لئے تشریف لے گئے بس تینکی بھائی بھائی میں عمران خان ہوں آپ بول نیوز دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا چینل بول سب سے بڑے آنکر عمران ریاض خان چپ پروگرام عمران خان بول ان کے ساتھ نے ریٹن کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے 56% نیوز نے بول منز کو دیکھا سوچل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے